موسیقی نمستہ مطرم آٹھ انٹاروں میں آپ کا سواگت ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ماں کالی کی ماں کالی کالی کا اور شامہ کے نام سے بھی جانے چاہتی ہے ماں کالی ایک بہت بڑا ویرودہ بھاس ہے ایک طرف ماں کالی جو ہے ید کی دیوی ہے اور دوسری طرف ایک بریم کرنے والی ماں یہ دونوں کا جو ہے ملن اکٹھے ہوتا ہے ماں کالی کے اندر ایک طرف وہ وط کرتی ہیں اور دوسری طرف وہ بریم کرتی ہیں تو جیون اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ویرودہ بھاس ہے یہاں پہ جیون اور مرتیو اکٹھے ہیں یہاں پہ پرکاش اور اندھیرہ جو ہے اکٹھے ہیں جیون ویرودہ بھاسوں سے بھرائے جیون ویرودہ بھاسوں کے بیچ تناب اور سنتلن ہے اسی طرح سے یہاں جیون اور مرتیوں جو ہے اکٹھے ہیں دونوں ایک دوسرے کے بینا نہیں ہو سکتے اور اس بات کو بھارت نے بہت یہی ترتکاتمہ دھنگ سے کہا جو کی آج تک کسی نہیں کہا جب آپ ماں کالی کی پرتیما دیکھتے ہیں جب ان کا تصویر دیکھتے ہیں تو ماں کالی ہے لیکن ماں ہے تو ماں آتی سندر ہے پر کالی ہے سندر اپورو ہے لیکن اندھیرہ بھی ہے ساتھ ساتھ اماوس ہے کالی ماں ہے ماں کا پرتیق ہے سمسط ماترتو کا پرتیق ہے ماں کا ارث ہے جس سے سب کچھ پیدا ہوا لیکن کال کا ارث ہوتا ہے مرتیو تو ماں کا دوسرا نام جب ہے مرتیو بھی ہے جس میں ایک دن سب کچھ لین ہو جائے گا اس لیے ماں کالی کے گلے میں سروں کی مالا ہے ہاتھ میں ابھی ابھی کاٹیوئی گردن ہے جس سے لہو ٹپکرا آئے یہ پرتیق بہت مہترپون ہے کیونکہ اس پرتیق میں ہم نے جیون اور مرتیو کو دونوں ہی اکٹھے دکھانی کوشش کری ہے ستری جیون کا پرتیق ہے اور جیون اس سے آتا ہے بھومی جیون کا پرتیق ہے لیکن مرتیو بھی وہیں سے گھٹتی ہے ایسا دنیا میں صرف بھارت نے ہمت کری دکھانے کی ماں میں جنم تو سبی کو دکھائی پڑتا ہے لیکن مرتیو دیکھنے والا جو ہے بہت کم ہے اور ایسی ہمت صرف بھارت نے کری کیونکہ جہاں سے جنم ہوا ہے وہیں پہ مرتیو بھی ہوگی جہاں سے ہم آئے ہیں وہیں پہ واپس بھی لوٹ جانا ہے جہاں سے جو ہے لہر اٹھی ہے ساگر میں اسی ساگر میں ہمیں واپس چلے جانا ہے تو ماں جنم بھی دیتی ہے اور جنم داتری ہے اور ساتھ میں مرتیو کا پرتیق بھی ہے کالی بھی ہے کال بھی ہے تو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیون اور مرتیو جو ہے الگ الگ ہے لیکن جب ہم ماں کالی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھتا ہے کہ جیون اور مرتیو دونوں اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں ایک طرف ماں ہے ایک طرف مرتیو ہے دونوں اکٹھے ہیں جیون اور مرتیو اکٹھے جیسے دو پنکھ نہ ہو تو پکشی نہ اڑے دو پیر نہ ہو تو آدمی نہ چلے اسی طرح سے جیون اور مرتیو دو پیر ہیں اسطحیتوں کے کالی ایک اگرو روپ ہے ایک بیہانک روپ ہے لیکن ساتھ میں ماں ہے اور ان سے جڑنا بھی بہت آسان ہے اور اگر آپ ماں کالی کے ساتھ بھکتی بھاؤ کے ساتھ جڑیں گے تو ماں جو ہیں آپ کے لئے شاشوت وہ پرکٹ ہو جاتی ہیں وہ آپ کے لئے ایک جیتی جاتی جو ہے ریالٹی بن جاتی ہیں سوامی رامکرشن پرامہنس بنگال کے سنت ہوئے اور ان کا سمبند ماں کالی کے ساتھ بہت گہ رہا تھا ان کو اکثر سمادھی لگ جاتی تھی ماں کا سمرن کر کے وہ دکنیشور مندر کے پجاری تھے اور اکثر جب ان کو جو ہے جب وہ پوجہ کرتے تھے اور اس کے بعد پھر ماں کو جو ہے بھوج لگانا ہوتا تھا تو ماں کو بھوج لگانے سے پہلے خود کو بھوج لگا لیا کرتے تھے لیکن مندر کی کمیٹی جب یہ دیکھتی تھی تو اس پہ اعتراض اٹھاتی تھی اور بولتی تھی ایسا مت کریے یہ ایک شعبہ نہیں دیتا ہے ماں کے لئے جو بھوجن پروسہ گیا ہے پہلے ان کو پروسہ جانا چاہیے اس کے بعد پھر وہ بٹنا چاہیے کام کرشن جی نے کہا کہ اگر ایسا نہیں چلے گا تو پھر میں نوکری نہیں کروں گا مجھے پوجہ نہیں کرنی ہے آپ کے مندر میں کیونکہ جب میری ماں جب مجھے کچھ کھانا بنا کے دیتی ہے تو سب سے پہلے کچھ چکتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ کھانے لائک ہے یا نہیں اسی طرح سے جب مجھے ماں کو کچھ دینا ہے تو سب سے پہلے مجھے چکنا ہوگا کہ کیا میں ماں کو کھلا سکتا ہوں یا نہیں کھلا سکتا میں ایسی ہی تھوڑی نہ کچھ کھلا دوں گا ماں کو کوئی بجاری ایسا نہیں کرتا پریم کوئی نیم نہیں جانتا دیکھا جائے تو پریم سارے نیموں کے پار ہے اور مندر جو ہے اس وقت رانی راسمنی نے بنوایا تھا اور رانی راسمنی جو تھی وہ شودر تھی جس کے کارن کوئی بھی برہمن راجی نہیں تھا اس مندر میں پوجا کرنے کے لئے صرف رام کرشن راجی ہوئے تو رام کرشن جب راجی ہوئے تو انہوں نے پوجا بھی اپنے ڈھنسے کری اس لئے کمیٹی کو آخر کا سوکار کرنا پڑا کہ آپ جیسا کرنا چاہتے ہیں آپ ویسا کریے لیکن پوجا تو ہونی چاہیے اور ماں بھی یہی چاہتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ پوجا کے ساتھ جڑیں ان کے ساتھ اپنی بھکتی بھاؤ کے ساتھ جڑیں اپنے دل کے ساتھ جڑیں یہ امپورٹن نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے پوجا کرتے ہیں یہ امپورٹن نہیں ہے آپ کون سا منتر بولتے ہیں کیا کرتے ہیں امپورٹن یہ ہے کہ آپ کا کیا بھاؤ ہے کس بھاؤ سے آپ ماں کے چڑنوں میں گئے ہیں اسی بھاؤ کو دیکھ کے ماں آپ کی طرح بڑھتی ہے اگر آپ کا بھاؤ ہی وہ ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کا بھاؤ جو ہے اس کے اندر آپ کا ہردے نہیں کھلا ہے تو اوپر کے جو بھی آر ڈمبر ہیں جو بھی پوجہ آٹھ جو بھی آپ کرتے ہیں اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہوتا تو بہت ایک امپورٹن جیز ہے جو اگر آپ منطرہ کے ساتھ جڑتے ہیں یا کسی پوجہ کے ساتھ جڑتے ہیں اس میں بھاو کو جڑنا بہت انیوارے ہیں اسی بھاو کے ساتھ جو ہے بھگوان کے ساتھ ایک سنبند جو ہے بنتا ہے اس کے بنا نہیں بنتا اور ماں کالی کے ساتھ اگر آپ کو یہ سنبند بنانا ہے ہردے کا تو یہ منطر ہے جس کے ساتھ آپ جڑ سکتے ہیں منطر کچھ اس طرح سے ہے اوم کریم کالی کے نامہ اوم کریم کالی کے نامہ اوم کریم کالی کے نامہ آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور یہ بھی آشا کرتا ہوں ماں کالی آپ کو بلیس کرے اور آپ کا جیبن جو ہے سکھی بنائے thank you so much for watching i will see you in my next one namaste